موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ سب کا استقبالی اے ایٹین تلنگانہ نیوز کے خاص خبرنامے پر آج بیس نومبر ساڈڈے یعنی ہفتے کا دن ہے آئے ناظرین دیکھتے ہیں آج کا خاص خبرنامہ سوچ سرویکشن دوہزار اکیس میں ہائیڈرباد کو تھرٹی سیونت رانک ملا ہے ہائیڈرباد میں صاف صفائی خائم رکھنے پچھلے سال ہائیڈرباد کو سوچ سرویکشن دوہزار بیس میں سکسٹی فیفت رانک ملا تھا پچھلے سال کے مقابلے اس سال ہائیڈرباد کی صاف صفائی میں کافی صدار دیکھنے ملا واضرین ناظرین ہائیڈرباد کی آبادی خریب دس لاکھ ہے دس لاکھ سے زیادہ لوگوں کی آبادی رہنے کے باوجود ہائیڈرباد کو تھرٹینت رانک ملا ہے فورٹی ایٹھ سٹیز کے مقابلے پہلے اندور ہے دوسرا صورت ہے تیسرا وجہ وڑا ہے آٹھوہ تیروپتی ہے اور چوبیسوہ وزاگ ہے تلنگانہ حکومت نے اعلان کیا کہ وہ کسانوں کو تین لاکھ روپے کا ایکسگریشیا دیں گے خریب سات سو پچاس کسانوں کو تین لاکھ روپے کا ایکسگریشیا ملے گا تلنگانہ حکومت کی جانب سے یہ ان کسانوں کو ملے گا جو نورت انڈیا میں تین کسان بل خانون کے خلاف احتجاج کے دوران مارے گئے تلنگانہ چیف منسٹر نے مانگ کی سینٹر سے کہ پچیس لاکھ روپے ایکسگریشیا دیا جانا چاہیے ہر کسان کے افراد خاندان کو ساتھی کسانوں کے خلاف احتجاج کے دوران کیسز درچ ہوئے اسے ہٹانے کی سینڈر سے مانگ کیے تلنگانہ چیف منسٹر کے چندر شکر راؤ آبٹس ٹرافک پولیس نے ہفتے کے دن 141 پینڈنگ ٹرافک چالان کی گاڑی کو زب کیے جگدیش مارکٹ میں گاڑیوں کی تلاشی کرنے کے دوران گاڑی کے مالک جناب فیروس اپنی گاڑی کے ذریعے بازار جا رہے تھے اسی دوران چیکنگ میں ٹرافک پولیس نے گاڑی سبت کر لی بتایا جارہ 141 چالان کے کل 33000 روپے باقی ہے سیڈی ٹرافک پولیس سختی کے ساتھ پینڈنگ چالانوں پر نظر رکھی ہوئی ہے اور گاڑیوں کے مالک پر سخت کاروائی کر رہے ہیں جن کے پینڈنگ چالان ہیں ٹرافک پولیس جنگشنز پر چیکنگ کر رہی ہے تاکہ ٹرافک رولز کی خلاف فرصی کرنے والوں کو پکڑا جائے ورلڈ چلڈرن ڈے کے موقع پر خدیم چارمینار اور مولانا آزاد ناشنل اردو یونیورسٹی مانو اور ہائیدرباہ کے کئی خدیم امارت اور ہیریٹیج انسٹیوشنز بلو لائٹ میں سجائے گئے ورلڈ چلڈرن ڈے منانے کے لیے ساتھی دنیا بھر میں ورلڈ چلڈرن ڈے منانے جا رہا ہے کل جمعے کی شام سے ہی بلو لائٹ سے روشن کر کے جناب اتا اللہ شریف شاہ تاج خادری بابا صاحب جسے جانا جاتا ہے بریانی بابا کے نام سے جو پچھلے ساٹھ سالوں سے غریب اور ضرورت مندوں کو کھانا کھلا رہے ہیں بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ خبر کی اطلاع دی جاتی ہیں ان کا انتقال ہو گیا کرشنا ڈسٹرک میں وہ پچی ایسی سال کے تھے ذرائع کے مطابق انہوں نے خریب ایک کروڑ سے زیادہ ضرورت مندوں کو کھانا کھلایا ہے جو بھی بابا کے دربار میں جاتے ہیں ان کی اچھے سے مہمان نوازی کی جاتی ہے اور پیڑ بھر انہیں کھانا کھلایا جاتا ہے انہیں خالی ہاتھ واپس جانے کا موقع نہیں دیا جاتا ہے کئی ایمیلیس، ایمپیز، منسٹرز اور دگر اوفیشیلز بھی ان کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں خصوصاً آندر پردیش اور تلنگانہ میں کئی لوگ ہیں جو بابا کے دربار میں ہمیشہ آتی جاتے رہتے ہیں ہائیدرباد سے تعلق رکھنے والی منسہ وراناسی جنہیں فیمینا میس انڈیا دوہزار بیس کا خطاب ملا تھا اب منسہ تیارے انڈیا کو میس ورل دوہزار اکیس پیگاننٹ میں ریپریزن کرنے جو ڈسمبر سولہ دوہزار اکیس کو منقد ہونے والا ہے جوس میگیول آرگیلوت کولیسیم میں سان جوان پریتو ریکو دیش میں منسہ ہائیدرباد میں پیدا ہوئی تھی وہ چوبیس سال کی ہیں انجینئر ہیں اور فائنینشل انفرمیشن ایکسچینج انیلیسٹ کی ہیتھیت سے کام کرتی ہے ہیدرباد انڈاشنل سکول cbsc plus exceed syllabus which is followed in 8 countries modern plus islamic education 5 step activity based and play way method launching separate branches for girls at mogalpura and khilvat no heavy bags locker for every student personality development through life skills physical fitness and sports transport facility available ہیدرباد انڈاشنل سکول branches at mogalpura, khilvat and chadarghat